اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں یو بی انٹی یعنی کہ یو بی کیوٹی کا ایج سوچ ای ایس سولا ایکس جی دوستو اس سوچ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بارہ پورٹس ٹین جی یعنی کہ ایس ایف پی پلس اور چار پورٹس آر جی فورٹی فائیو کی جو کہ ایک پورٹ ٹین جی کو سپورٹ کرتی ہے یہ مکمل جتنی بھی سوچ میں پورٹس ہیں وہ ساری ٹین جی کو سپورٹ کرتی ہیں یعنی کہ ایک پورٹس میں سے دس جی بی ڈیٹا گزار سکتے ہیں یہ سوچ ریک ماؤٹیبل ہے یہ سوچ بہت ہی کم بیجلی استعمال کرتا ہے یہ سوچ چھتیس وارٹ پاور کنزیوم کرتا ہے اس سوچ کو ہم اے سی اور ڈی سی دونوں پاور پہ چلا سکتے ہیں ڈی سی کے لئے اس کو پچیس وارٹ کا چارجر استعمال ہوتا ہے اور اے سی کے لئے ٹو 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 ٹنڈی اس سوچ میں دو طرح کی لائٹس موجود ہیں جو کہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کس پورٹ پہ کتنا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے اگر ڈیٹا کسی پورٹ پہ 1 جی بی تک یوز ہو رہا ہے تو لائٹ اس پورٹ کی گرین ہوگی اگر ڈیٹا 1 جی بی سے اوپر یوز ہو رہا ہے تو اس پورٹ کی لائٹ وائٹ ہو جائے گی اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم سوچ کی لائٹس دیکھ کے بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پورٹ پہ کتنا ڈیٹا یوز ہو رہا ہے یہ سوچ ہائی اور لو ٹیمپریچر دونوں پہ کام کرتا ہے مینیم لو ٹیمپریچر منفی پانچ سینٹی ڈگری گریٹ سے لے کے یہ چالیس سینٹی ڈگری گریٹ تک ورک کرتا ہے مزید اس سوچ کی مکمل کنفیگریشن کے لیے ہم کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جی ایج راؤٹر سکسٹین ایکس جی ہے اس میں بارہ پورٹ ہیں سفی پلس کی سفی اور سفی پلس پورٹ میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے سفی ون جی سپوٹڈ ہوتی ہے اور سفی پلس جو ہے وہ ٹین جی تک سپوٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ ٹین گیگا پائٹ تو اب ہم اس کا ڈیفارل یوزر نیم ہوتا ہے یو بی اینٹی اور پاسورٹ بھی اس کا یو بی اینٹی ہی ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس میں پہلے پاسورٹ لگا رکھا ہے اب میں اس میں اپنا پاس بڑھ جاتا ہوں جتے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ڈیفارٹ ویسے یو بی آنٹی ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے جی ایجی راؤٹر کا انٹرفیس جو کہ یہ لیٹس ورزن ہے بہت ہی زبردس اور لائٹ کلر فل ہے کہ آنکھوں اچھا لگتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس تیرہ نمبر پورٹ جو ہے ان کے تیرہ نمبر سے لے کے چودہ نمبر پورٹ تک ہمارے پاس ایتھرنیٹ پورٹ ہے جو کہ جس کی سپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شو کر رہا ہے کہ ٹین گی گے لیکن یہ ون جی ہی ہے ٹین جی بھی اس میں چل جاتی ہے لیکن آپ کے پاس آگے مڈول ٹین جی ہونا چاہیے تو بیسک اس کا مین فیچر ہے وہ ایسے پی پورٹ ہیں جو کہ ایک سے لے کے بارہ تک ہیں اب ہم آپ کو اس میں ایسے پی پورٹ لگاتے ہیں تاکہ کہ آپ کو تھوڑا ایڈیا ہو کیمرہ میرے پاس ایویلیبل نہیں ہے میں پھر آپ کو اس کی تصویریں شیئر کر دوں گا میں سسکو کی پیچ کوٹ لگا رہا ہوں ٹین جی کی پورٹ نمبر ون میں میں یہ چلے گانے لگا ہوں دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو پلگ کیا ہے آپ دیکھیں کہ اس نے آٹو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ یہ پیچ کوٹ میں نے ٹین جی لگا دی اس میں بزید اس میں آپ سیٹنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ٹو پانٹ فائی پہ بھی چلا سکتے ہیں اور ون کیک بھی اس میں لگا سکتے ہیں اور اس کے فیچرز ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر وی لینڈ ٹیکنگ سسٹم ہے بہت ایزی اور سوفٹ ہے کیونکہ فول گرافیکل انٹر فیس ہے اس کا اور اس میں اتنی زیادہ کنفیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی بہت ہی جو نیو کمرز ہیں نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں اور جن کا انوارمنٹ ابھی نیا بنا رہے ہیں بہت ہی فرینڈلی اس کا انٹر فیس ہے یہ اس کی کچھ سیٹنگز ہیں منیجمنٹ کی سیٹنگ ہے آپ یہ دیکھیں منیجمنٹ آئی پی ہے اس کا آپ اس کو ڈی ای سی پی سے بھی دے سکتے ہیں اس کو سٹیٹکلی بھی لگا سکتے ہیں یہ کیونکہ ابھی ڈی فالڈ پر چل رہا ہے یہ ڈی فالڈ اس کا ڈی پی ہے پھر اس میں ویلین سیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کے آپ سکیور کرنا چاہے تو ویب سرور کی اس کی پورٹس کو سکیور کر سکتے ہیں آپ آپ جس مرضی یعنی کے پورٹ پر اس کا ایکسس لے سکتے ہیں ویب سیٹ پر اور یہ اس کے اندر کچھ ٹول ہیں جس طرح یہ میں کمپیوٹر میرا اسٹم کنیکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ تو پنگ سسٹرم ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آٹو اس میں پنگ کر کے دکھا دیتا ہے کہ آپ کے باتے دیوائیس چل رہی ہے تو آپ کے اس آئی پی تک ایکسس ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت ہی مزدہ دار اس کا سوڈ پر ہے اس کے اندر ڈسکوری ٹول بھی ہے ابھی اس کے ساتھ نیبر کوئی کنیکٹ نہیں ہے تو جیسے نیبر کنیکٹ ہوگا تو پھر ہم اس کو ڈسکوری ٹول چلائیں گے تو ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ اور کون کونسی ڈیوائیسز کنیکٹ نہیں ہے باقی ڈیوائیسوں کا میک اڈریس بھی بتا رہا ہے اب ہم آپ کو اس میں وی لین بنا کر دیکھا ہم اس میں ایک وی لین بنانے لگیں وی لین ٹین کے نام سے ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم اس میں جو ہے نا پورٹس دے دیتے ہیں تاکہ جسے ہم انٹرنیٹ لے سکیں ہم یہ پورٹس کو اس کے اندر ٹیک کر رہے ہیں اور ایس اپ پی پلس جو وان ہمیں لگائے گئی اس کو بھی ہم اس میں ٹیک کر رہے ہیں اس سے ہم اپلائی کر دیں گے سسٹم کو یہ ہماری ایک وی لین کریٹ ہو گئی ہے وی لین ٹین ڈیفالٹ وی لین چل رہی ہے وہ ڈیفالٹ ہے یہ ہم نے وی لین ٹین جو ہے ایک نئی بنا لیا اب یہاں میں نے اسٹیٹک آئی پی لگا رکھا تھا پہلے سے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے میں اسٹیٹک آئی پی ختم کر دیتا ہوں اب ہم پورٹ ہماری چینج کر رہے ہیں سکسٹین نمبر پورٹ میں اپنا پلگ کر رہا ہوں ہم نے انٹرنیٹ ایک دوسرے راوٹر میں لگا دی ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کیا تھا ٹین جی کے ثروب دیکھیں آپ کے سامنے ایکسیس آگیا ہمارے پاس ہمارا جو بیک پہ راوٹر لگا بھائی ہمیں وہ شو کرانے لگیا یہ ٹھیک ہے جو ہم نے وی لین بنائی ہے اس نے ہمارا نیٹ ورک پاس رو کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ای پی بھی دے دیا انہوں نے